موسیقی اسلام علیکم پرام بلائم دان سان کری تانجو میزبان ڈاکٹر واحد بشپامر حاضر آئی ناظرین جی اتام خبرات ہی نو پرام زری اتام کہ مختلف بیمار جی بارے میں بھی بڑھائیں دائیں ہوں مختلف ڈاکٹر آنسا بھی ملائیں دائیں ہوں اتام کہ ڈائپیٹیز یہ بارے میں جانڈ نزہ سی ہیں انہوں کی کیوں روک کیوں گا جنے ہیں انہیں سلسلے میں اتام جو کو مہمان آئے وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد زمان شیخ صاحب ڈائیپٹیز اور انڈوکرنالوجی ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کراچی میں ڈائیپٹیز تھی کندہ سی تاہاں بھی فون کرے ڈائیپٹیز صاحب کو بھی سوال ڈائیپٹیز یہ بارے میں پوچھی سکتا پر ہکڑو ماہ آرز کندو حالات ہے مہربانی کرے جنہیں ہمیں تاہاں فون کرے ہو تو پہنچے ٹی وی جو آواز ضرور گھٹا چلی ہو چھو تاہاں رسپنس ہی دیا مطلب صحیح جو کو آواز تاہاں جو آسا تھا پوچھے تو وہ صحیح رہ تو پوچھے انہیں کرے ٹی وی جو آواز بند کرے وہ آسا ساں تاہاں گال آئے ہو اے ڈائیپٹیز صاحب تاہاں کے پینجے سوال اچھو تو اے ڈائیپٹیز صاحب ساہاں گال بول جو سلطلو شروع کرے سلام علیکم ڈائیپٹر شیخ صاحب جی انڈوکرنالوجی 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 شگر جو مرض جو کھا وہ ودھی رہو آئے ایڈا کیڑا طریقہ اکتوار کے جنجے انہیں مرض کھے روکی جے یہ ودھی نے چھاکن کر جے انہیں ڈائیپٹیز جی بیماری ہے جا کارن یا اسبابرس جنت چھاہیں نے انہیں کی روک جی تاہیپٹیز روکی جی بیندی ہانے انہیں میں نبر ون جے کو اچھے تو موروس ہی تو اچھے جنگے چاندانت یعنی فیملی ہسٹری ہو جے جنگے انہیں جے کرے شگر آٹومیٹیکلی جینس جے ذریعے جینٹک طریقے ساں وہ باڑیاں میں اندروں اندرونی طورتیں اچھی بین دیا انہیں کے ساں روک کی نہ تھا سکوں مطلب جی کہ انہیں ماں کھے آئے یا پیو کھے آئے تبارکی ضرور تھی دی ضرور نہ تھی دی اچھا ضرور نہ تھی دی چانس آئے اے جی کہنا راؤنڈ فکر میں گال آئیوں تو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ چانس ودھی بیندان جی کہنے صرف ماغ کے ہو جے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ چانس ودھی بیندان جنہیں صرف پیو کے ہو جے پر اب بھی نہیں کی ہو جے تا سیونٹی فائی پرسنٹ چانس ودھی بیندان ہنڈیڈ پرسنٹ ہنڈیڈ پرسنٹ وہ تو مہروسی آئے جینٹک انہیں کی روکی نہ تو سکتے آجی یہ سلسلہ سجی دنیا میں آئے سجی دنیا میں آئے ہاں مہروسی پاکستان میں کچھ ودھی کہے انہیں جو ثبوت یہا تھا پاکستانی جنہیں سپوز مائگریشن کرے امیگریشن کرے جہاں کریں امریکہ یا یوکے بغیرہ ویندان تا انہیں میں شگر جو تناسب اتے ودھی کہوں دوا حالانکہ ماحول ساگیو تھی میں دوا انگریز انجیڑو پر چونکہ مہروسی طور پاکستان کے ودھی کا شگر جو خطرو آئے جینس میں شاملہ جینس میں شاملہ تا انہیں کے اتے خطرو ودھی کہوں دوا یہ تو آئے مروسی پر اسا انوائرمنٹل فیکٹر یا ماحولیاتی جے کے اسبابا انہیں کے لازمان روکے سکوں تھا اے روکن کھپن وہ اساں نے وسمیہ ہے انہیں کے گریہ ساں چند آئے لائیف اسٹائل چینجز لائیف اسٹائل یا ترز زندگی جے ترز حیاتی انہیں کے چینج کرے چھل جے کیا چینج کر جے ورزش یا ایکسرسائز کے پر جو معمول بنائے جے روزانوں صبح جو ادھو کلا لازمان ایکسرسائز کرنے کا پہ کیلی مسئول فتح ہو جائے چوبین کلا کلاکن میں پر ادھو کلاک پنجی سہت جلائے مانو کڑی سکی تو پہنجی زندگی جلائے ادھو کلاکن ضرور یا ضرور یا پہنجی جکن ہے تھوڑو ٹائم ٹیبلہ کے چینج کرے پہنجو پانا کے کچھ پرائیٹی دیت ادھو کلاک چوبین کلاکن میں لازمان کڑی سکی تو نہ تو عمومن جملو مصروف ہے تیسا کی ٹائم کو ٹائم نہ ملیو انہیں کرے ایکسرسائی جو ورزش نکرے سکیا سی جی آہ ایکسرسائز اچھا بیوم آئی تھی ارز کے ہاتھ ایکسرسائز یا جسمانی ورزش منکس مجی تھی دیا ہکڑی تھی دیا پلیننگ سانگڑ بی تھی دیا ویداؤڈ پلیننگ ہارے گھنوں کرے اور توں چندیوں تیساں گھر جو کم کار کندیو آئیوں تیساں جی ورزش تھی دیا آٹومیٹیکلی یہاں ورزش ناہی چھاہ جلائے دی سو نا ہر کن جو میار سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہوں دو آ کو مانو تھوڑی مشاکت کرے گھر میں چندو آدمان وروں کم کیو آ کو تمام گھنوں کم کرے چندو آمادہ کچھ کونہ کیو آ تا یہاں انہیں کھنے لیکن جی ایکسرسائز اچھا چند آئیوں پلیننگ سانگڑ ٹائم جسی باقا ہے دی چاہے ادھو کلا کو جی ویہ مٹا ہو جی ڈیلی کا جی پلیننگ سانگڑ انہیں کے ساتھ جسمانی ورزش میں کاؤنٹ کرنائیوں انہیں کھاپو وزن کی گھٹا ہے جی چھاہ جلائے نائیٹی فائی پرسنٹ شگر جا مریض ہے ٹائیپ ٹو جا مریض ہے ہوں دان صرف فائی پرسنٹ یا پنجہ فیز سیکڑو ٹائیپ بن جا مریض ہے ہوں دان ہے ٹائیپ ٹو میں وزن ودیک ہوں دویا مانا مانو تھلو ہوں دویا تا وزن گھٹا ہے نسام شگر گھڑتی دیا انسولین ریزسٹنس گھڑتی دویا انسولین جے کیا ودیک کم کر دیا شگر کے روکے بھی سکجئے تو انہیں جو کامپلیکیشن کے ودہ نکھاں بے گھٹائے سکجئے تو تا ہی کڑو وزن گھٹ کرن وزن گھٹ کرن دیلی ورزش کرن خادے پیتے جی ڈائٹنگ احتیاط کرن خادے پیتے جلی پیلاننگ ہو جی انہیں جلی پلاننگ ہو جی انہیں جلی پلاننگ ہو جی پیلاننگ میں کھی بھی نیسن میں مرائے سکن تا ہکڑو تا وورار کھا دو گھٹ کھائے جی بی گال تا جیکوب کھا دو کھا یه وہ سوچے سمجھے کھا ی جی تا ماں چاہ تو کھا انہوں نے سونہ خادے پیتے میں کچھ شمی ہوں دیو انہیں کیلئے تک کھنٹر ہوں دیا یا مٹھان ہوں دوا یوں لون ہوں دوا تو انہوں میں چکناٹ ہوں دیا اے پروٹین ہوں دیا اے ہر کہیں جی پہنچی ہمیں دے جیکنہیں لون ودی کاؤں دو تا انہوں ساں بلڈ پیشر ودی میں دو اے شگر جی مریضہ کے اگے بلڈ پیشر ودی کاؤں دو آئے لون گھنوں استعمال کن دو تا بلڈ پیشر انہاب ودی میں دو جی کو ودی کے ڈیمیج کن دو آئے کامپلیکیشن پیدا کن دو انہوں کا سوائے فری شگر یا جو کے سندھیہ میں آسان سندھیہ میں چاہیے جی تک کھنٹر آئے کھنٹر ماں ٹھہلا ہر شیئے چاہیے مٹھائی ہو جی شربت ہو جی کھنٹر ماں ٹھہلا جی کاب شیئے آئے وہاں کھانسا آسان جی لب لب ہی تے اسٹریس پہ دیا انہوں نے زور پہ دوا آئے شگر مرزہ میں لب لب ہو اگے بیمار ہوں دوا آئے فری شگر کھانے ساں انہ کے انہوں نے تے ودی کا زور پہ دوا آئے ہیں وہ جلدی جواب دی میں دوا مانا ہوں ہوں شگر جو مریض کچھ سالٹے بلیٹ تی ہلن دو پو انسلن جی ضرورت پہ دی پر میٹھان گھنو کھائی دو تو انہوں کی جلدی انسلن جی ضرورت پہ دی چھا جلائے جی کو لب لب ہو یا انہوں نے جا بیٹا سیل انسلن جی کی ٹھا ہی دانے وہ جلدی ختم تھی میں دا نہیں یہ ترکیو ٹریش ہے تو مانا وردش کے ہو ہکڑا جین سا وہ تو سلسلو نیچرل ہے جب وردش کے ہو پہنچی ٹائم ساں اد کلاک یا کلاک پر پلاننگ ساں کھائی بھی یہ وہ کھا دے جو جو کھا وہ بھی پلاننگ ساں ہو جی صحیح ہے تو تو وزن گھٹا ہو پر ہانے انہوں نے بزر فرکت جی کی ٹائپ بن جائیں انہوں نے جو تو وزن بھی گھٹون دوا تٹھا اچھا ہوئے بھی بردش کن کچھ ایڈیو کیٹی گری آئے نے جی میں اساں وزن گھٹا نے دیتا وجہ نہ دیدائیوں انہوں نے ہکڑو تو حاملہ یا پریگرنٹ خاتون جی کے آئے نے اورتوں نے چھا جلائے انہوں نے وزن گھٹا ہے بہت انہوں نے جی بارن جی نشو نمہ گھڑ چیویں دی انہوں نے انہوں کے اساں یعنی کوئنٹیٹی چند آئے میں تو تاں بھری کھا ہوتا چھا جلائے بنجے جی کے پیٹے جے دربارا انہوں کے نشو نمہ پہنچے بھی وہ ٹائپ بنجے کے آئے نے وہ سنہ مریض ہوں دا انہوں نے ہاں تو انہوں نے وزن گھٹا جو نہ چاہتا ہوں پر وزن گھٹا کا سوائی بھی جی کے بھی لائیف اسٹال آئے ہیں مطلب سموکنگ کی مائیتی شامل کرے چلیا سگریٹ نوشی پلس ایکسرسائز کرن ڈائیٹنگ کرن سوچے سمجھے کھائن فری شکر نہ کھائن لون نہ کھائن سنب نہ کھائن چاہے جلائے سنب یا کولسٹال واری شیخ کھائن ساں وزن بدھند ہوا انہوں ساں ہارٹے ٹیک تھنے جا یا فالج تھنے جا خطرابتی میں داری ہنہوں نے تاں جو تاں پلاننگ ساں وردش کے وردش کےڑے قسم سمجھے کرنگا ساں انہوں نے لازلین کے گائیٹ کے تو تاں ہر کو چندر علاقی وردش کے ایو ریج شگر جے مریضہ جلائے جے کو سراسری کھڑو مریضہ انہوں نے جلائے جنرل گائیڈ لائن آئین انٹرنیشنل انہوں نے کم از کم ٹری ہم انٹ ڈیلی واک کجے مانا ٹیز ہل جے پر برسک واکنگ ہو جے مطلب یہ نہیں تا آستا آستا دوست انسان تفریہ کندو بٹری گلاس لسیے جایا شربت جا پیوری موٹی گھر ہے جے یا ورزش نائے مطلب یہ آتا باقای دے واچر سی ٹائم اس آگر دو چار کلومیٹر دیلی ورزش چار کلومیٹر میں دے کھانو مونو کلاک مونو کلاک انہیں جلائے جو تیز ہل بوا سلو حلنو نائے اچھا تیز ہلنو نائے جنگے برسک واکنگ چلائے دائیں پر درکنوں نائے چالین سالن کھانو دی کر درکن مانا جوگنگ کرن اسا جلی دائیں چار کلومیٹر دیلی ورزش چار کلومیٹر دیلی ورزش ناشتے کھان پر درکن صاحب ہکڑی کیا جب صبح جو ٹائم نہ تھو ملے تکو بیای ٹائمیں شام آرہا بھی سوٹے بل آئے ہیں ہر شئی آلٹرنیٹ آئے صبح جو کو جہاں نے دکاندارن شاپ کی پر یا آرٹسٹ جی کے شو بزنس میں نے سمدہ راجو دیرسان ہے اتھند آپ دیرسان یا میڈیا وارا مانو گھنو کرے انہیں جلائے آلٹرنیٹ جو کو آئے رات جی مانی کھا گو اچھا مانی کھا گے میں وارگ کرنا رات جی مانی کھا گو پو نہ کرنا ہوا چاہ جلائے برسک واقعیں گا مانی کھا گو تہلی سکجے تو سلو وارگ کرے سکجے تو جی کو ضرور کجے پر تیز واق نہ تو کرے سکجے مانی کھا گو اچھا دیس بھکڑی گالے نمی ہکڑا تو ہوئے آئین مانو جن کے شگر تھی چکییا مانا آئین مریض ہکڑا ہوئے مانو جن کے مرز نتی ہوا پر مطلب ہے ایج تھی آئین یا کنارے تھی آئین یا تھی سگے تو جنیٹک پرابلم میں ہو جائیں یا لائف اسٹائل آئے یا واق نہ تھا کہیں یا وزن ودی اللہ یا جو کو بھی کچھ چیز سگی تو تو ہوئے مانو دنیا میں ودندہ رہے ہیں جی تاہاں کے خبر آتا ہاں انہتے ودی کم کرے رہے ہیں تو ہوئے مانو جن کے شگر نہ ہے وہی کھڑا آتیات کہیں جی شگر ہوں کی نہ تھی چھاک ہے نا اصلا پاپولیشن کے ٹرنیسن میں برائے دائیں ہوں ہکڑو دے جنرل پاپولیشن جن کے نان ڈائیبیٹک آئے ہیں شگر نہ ہی بھی وہ جی کے پکا ڈائیبیٹک آئے ہیں ٹرین کیٹ گریہ انہیں کسا چاہتا ہے یوں پری ڈائیبیٹک پری ڈائیبیٹک جو مطلب یہا تو وہ نارمل بنا ہے نے انہیں کی شگر بھی بائی ڈیفینیشن نہیں انہیں جو وچھا میں نے ہاں نے ماں تھوڑا ہی دوالا تو وچھا میں کہڑا آنے فاسٹنگ بلڈ شگر جیکنہ ایک سو کھاں ایک سو چھویے جو وچھا تیا تو وہی پری ڈائیبیٹک ہیں اچھا پری ڈائیبیٹک ہیں این نیرن کھاں بکلا کپو جیکنہ سو چالیا بس سو جو وچھا میں شگر آئے وہی پری ڈائیبیٹک ہیں اچھا یہ سخت خطرے میں مانا انہیں میں فل ڈائیبیٹک تھے جو خطروں بدھی کئے کامپلیکیشن جہن جلائے شگر جو مرض تمام خراب سمجھو وینتو آئے وہ انہوں میں شروع تھی وینتو نے اچھا انہوں میں میرا پری ڈائیبیٹک میں شروع تھی وینتو جیس میں نگال کے کنٹیونی رکھنے پر وقت چکڑے ننڈڑو ویک پہ جو نا جنین وٹھون دائیکڑو نا جنین وٹھون دائیکڑو